بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ مارچ بروزبد ہم بات کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت اہم سماعت ہوئی ہے عمران خان کے ورنڈ گرفتاری کے حوالے سے اور ورنڈ گرفتاری کو موطل کرنے کے حوالے سے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور لاہور ہائی کورٹ نے بالاخر رینجرز اور پولیس کا جو آپریشن تھا اس کو رکوا دیا ہے اور آج جو لاہور کے وکلا نے کردار ادا کیا ہے اور جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ بارسوسییشن نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اور آخری دھکا جو پولیس اور یہ آپریشن تھا اس کو آخری دھکا وکلا لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے دیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ بارسوسییشن کے صدر ہیں اشتیاک خان صاحب رات کو ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشتیاک خان صاحب کو امران خان نے بلایا تھا زمان پارک وہاں پر اشتیاک خان صاحب گئے ان کو ایک انڈر ٹیکنگ دی امران خان نے اور کیونکہ اب جو لاہور ہائی کورٹ بارسوسییشن کا صدر ہے وہ ایک بہت بڑا اہدہ ہے اور افیشل ایک اہدہ ہے تو ان کو انڈر ٹیکنگ دی کہ آپ میرے بحاف پر جا کے سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو جا کے انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ امران خان کا جو اٹھارہ مارچ کا ورن گرفتاری ہے اٹھارہ مارچ کو امران خان پیش ہو جائیں گے آپ یہ ڈراما بند کریں یہ تماشا بند کریں عوام پر ظلم بند کریں آپ امران خان کے گھر میں شیلنگ کرنا بند کریں اپنے پورا جو عبادی ازمان پار کی اپنے وہاں پر کئی بچاروں کے گھروں میں جو عام عبادی تھی ان کے گھروں میں آپ نے شیلنگ کی ہے ان کا اپنے جینا حرام کر دی ہے ان کے لیے آپ نے پریشانی بنا دی ہے خدا کا خوف کریں بند کریں آپ یہ تماشا بند ہونا چاہیے اس پر اشتیاک خان صاحب گئے تھے اور ان کی بات نہیں مانی گئی تھی آج لاہور ائی کٹ بارسوسییشن نے سب سے پہلے ایک اجلاس بلایا اس اجلاس میں سینکڑ و بکلہ موجود تھے فوا چودری اور پاکستان تحریک انصاف کی بکلہ کی عدد بھی موجود تھی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اظہار یکچیتی کرتے ہوئے اور عوام پاکستان کے ساتھ یکچیتی کرتے ہوئے لاہور ائی کٹ بارسوسییشن نے قرارداد منظور کی کہ فل فور آپریشن روک دیا جائے زمان پار کے باہر لاہور ائی کٹ بارسوسییشن نے کہا کہ کس قانون کے دیعت ایک ورنڈ گرفتاری کیونکہ جو بھی وکیل ہے وہ جانتا ہے کہ ورنڈ گرفتاری یہاں پر لاکھوں ورنڈ گرفتاری روزانہ ہمارے ملک کی عدالتیں جاری کرتی ہیں اور ایک کانسٹریبل کمرہ عدالت کے دروازے پر بیٹھ کر باہر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ خود تعمیل کی ریپورٹیں بنا رہا ہوتا ہے تو یہاں ورنڈ گرفتاری کی جو حیثیت ہے قانون کی وہ تو سب جانتے ہیں لیکن اس بنیاد پر بائیس بیس سے بائیس گھنٹے مسلسل پالیس اور رینجرز کا جو آپریشن ہے کارکنان پر شیلنگ ہے بعد میں سیدھی گولیاں چلائے گئی ہیں اور وہ خول گولیوں کے بھی میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں تو لاہور آئی کٹ بارسوسییشن نے کہا کہ یہ جو ظلم ہے اس ظلم کے خلاف آپ کو ہر حال میں روکنا ہوگا اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے بہرحال اس کے بعد جو وکلہ ہیں وہ بڑی تعداد میں مال روڈ سے ہوتے ہوئے زمان پارک پہنچے اس وقت تک کیونکہ جو آخری بڑا آپریشن تھا وہ شروع ہو گیا تھا بارہ بجے اور ان کو پتا تھا کہ ابھی تک جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ چلیں چیزیں چلتی ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو ٹائم دیں اور یہ جو اپنا گام ہے وہ کر لیں بہرحال اب انہوں نے جب فیصلہ کون آپریشن شروع کیا تو کارکنان تو پچھلے اٹھارہ بیس گھنٹے سے مسلسل لڑے تھے اور جب آپ جو آس پاس کے دروازے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں یا سڑکے بند کر دیتے ہیں تو نئے کارکنان آ نہیں سکتے نہ پانی آ سکتا ہے نہ کھانا آ سکتا تو پھر تو مسئلہ بن جاتا تھا تو جب بکلہ پہنچے تو پھر بکلہ نے جو آخری بڑا وار کیا جس کے بعد پھر پولیس اور رینگرز کو دھکیل دیا گیا جو انہوں نے مختلف ازلا سے پولیس بلائی تو اس کو بھی دھکیل دیا اور کنٹرول زمان پارک کا جب بکلہ نے سنبھالا تو اس کے بعد پھر پولیس وہاں سے بلکل چلی گئی اور پھر پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ پی ایس ایل کا میچ ہے اس وجہ سے ہم راستے وغیرہ کھول رہے ہیں اور ہم آپریشن بند کر رہے ہیں کیونکہ پی ایس ایل کا میچ ہے اور ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی ان کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ پہلے وہ آج جو کارکنان ہیں ان کے سامنے ان کی نہیں چل رہی تھی اور پھر جو ہے عمراء جو وغلا کے جانب سے سینکڑ وغلا وہاں پہنچ گئے تو پھر تو ان کو پتا تھا کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اب پہلے تو وہ اگر آہ شیلنگ کر رہے تھے عوام پہ اب وغلا پہ کریں گے تو تمام پاکستان کی باریسیشنز کڑی ہو جائیں گی اور پھر حکومت کے لئے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا بہرحال آج میں لہور کے وغلا کو سلام پیش کرتا ہوں اور لہور آئی کورٹ باریسیشن نے اپنا کردار ادا کیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو کل کی درخواست تھی اسلام پتہ ہائی کورٹ میں اس پر پہلے آپ جانتے ہیں کہ اترازات تھے چیپ دسترزامر فاروق صاحب کے دالت میں سمات ہوئی اترازات کے ساتھ کیس پر سمات ہوئی اترازات ختم ہوئے اور پھر اترازات پہلے جو ختم ہونے کے بعد عدالت میں سمات ہوئی خاج حارس صاحب علی بخاری صاحب اور بنیسٹر گورت صاحب پیش ہوئے عمران خان کے بحاف پر جب عدالت نے ابتدائی سمات کی تو انہوں نے کہا کہ لیکن افسوس ہوا کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے لہور میں خاج حارس نے کہا اب ہمیں سن لیں ہم قانون کے تحت عدالت کو مطمئن کریں گے اور ساری چیزیں قانون کے مطابق ہوں گی کیو جسٹس نے اس افسار کیا کہ اس عدالت میں پہلے ریلیف دیا تھا مگر ان عدالتی احکامات کا کیا بنا عدالتی احکامات پر عمل درامن نہیں ہوا اس کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں دیکھیں گے چیزیں قانون نے کہا میرے سامنے جو درخواست اس پر ابھی اترازات ہیں ساتھ انہوں نے عمران خان کے بکلہ کو اترازات دون کرنے کا کہا خاج حارس نے عدالت میں کہا کہ لاہور میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے چیزیں سامر فاروق نے رماغ تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کا اپنا کیا دھرہ ہے اس عدالت نے ایک بائزت راستہ دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا گیا ورد منسوخی کی درخواست پر جب دوبارہ سمات ہوئی اور دوبارہ سمات بہت دیر بعد ہوئی فائل آ گئی سارے اترازات ختم ہو گئے اور اس کے بعد جو کہا گیا جی کہ ٹی بریک ہے اور ٹی بریک اتنی لمبی ہوتی گئی لمبی ہوتی گئی ادھر آپریشن فائنل آپریشن جاری تھا اور میں نے کہا تھا میں اب قانون کا اقتالی بالمون دکھ سے کہا کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ بھرپور ٹائم دے رہا ہے اور وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو وہ کاروائی کر رہے ہیں شاید وہ کامیاب ہو جائیں لیکن ان کے بس کی بات نہیں تھی جی جسٹس آپ نے جیسے دوبارہ سمات شروع ہوئی تو جی جسٹس نے کہا بیومیٹرک اور دستخط کے اتراز دور کر رہا ہوں باقی طرح دور کر کے سنیں گے اور سمات کا جب اغاز ہوا تو عمران خان کے وقیل نے کہا مجھے صرف پانچ منٹ چاہیے میں کچھ بتانا چاہتا ہم نے تیرہ مارچ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے عدالت نے ٹرائل کورٹ سے ورنڈ کے اجراف کو موطل کیا تھا اور عمران خان کو تیرہ مارچ کو عدالت سامنے پیش ہونے کا کہا تھا عمران خان اس روز گھر پر زمان پارک لہور میں تھے خان عارس کا مزید کہنا تھا کہ عدالت کہ اگر درخواست بزار پیش نہ ہوئے تو ورنڈ گرفتاری بحال ہوگی لیکن تیرہ مارچ کو ہم نے ٹرائل کورٹ میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی جسے خارج کر کے ٹرائل کورٹ نے ورنڈ گرفتاری جاری کر دی ہے وکیل نے کہا ہم نے ٹرائل کورٹ کو بتایا کہ ورنڈ گرفتاری جاری کرنا نہیں بنتا فوجداری مقدمات میں اور زمانت کی کیسز میں فرق ہوتا ہے خان عارس نے کہا ٹرائل کورٹ کا ورنڈ فیلڈ میں تھا اور ابھی بھی ہے خان عارس نے کہا ہم نے ٹرائل کورٹ سے کہا تھا کہ ورنڈ گرفتاری جاری نہ کریں جب تک درخواست کی قابل اسمات ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ نہ ہو جائے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت وہ شکایت درج ہی نہیں کرائی گئی ایکٹ کے سیکشن چھے کے تحت کمیشن خود ہی شکایت درج کر آ سکتا ہے سیکٹی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شکایت درج کروا ہے خان عارس نے مختلف قابلین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ شکایت غلط طریقے سے دائر کی گئی ہے مختلف افسر شکایت درج کرنے کا مجاز نہیں ہے دلائل دیتے ہوئے خان عارس نے کہا کہ مقررہ دنوں کے اندر الیکشن کمیشن نے فوجداری مقدمہ درج کرنا ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں اس نکتے کو اٹھانے پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کچھ کہنے سے معذرت کر لی الیکشن کمیشن نے ٹرائل کورٹ میں ابھی یہ نہیں بتایا کہ مقدمہ وقت پر درج ہوا جا نہیں اور سیکٹی الیکشن کمیشن کے پاس فوجداری مقدمہ ٹرائل کورٹ میں بھیجنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے جب تک یہ دو سوال الیکشن کمیشن جواب نہیں دے گا عدالت ان کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گی آگے کاروائی نہیں ہو سکتی عدالت نے استفسار کیا کہ ابھی تک درخواست کے قابل اسمات ہونے پر بیس نہیں ہوئی خاجہ رس نے کہا کہ ابھی تک صرف ہماری حاضری سے استثناء کی درخواست پر بیس ہوئی ہے بیس ہوئی ہے ٹرائل کورٹ کو ہم نے بتایا کہ پہلے کچھ گزارشات ہیں ہمیں سنیں لیکن ہماری درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت نے وارنگ گرفتاری جاری کر دیا چیف جسٹن نے کہا اگر کسی بھی کرمنل کیس میں سمن جاری ہو تو کیا عدالت میں پیش ہونا ضروری نہیں ہے کیس میں بنیادی خامی نہ ہو سکتی مگر ملزم کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے وکیل عمران خان نے کہا کہ ہم نے عدالت حکم نامے کی کاپی حاصل کر لی ہے مگر اس میں ہمارے دلائل کا ذکر ہی نہیں ہے کرمنل کیس ہے لوگوں کی زندگی اس کیس میں سٹیک پر ہے درخواست جہاں بھی جاتا ہے وہاں سے زمانت بھی لے سکتا ہے اور انہوں بطور خاجہ حارس بطور وکیل عمران خان کی بحاف پر عدالت میں یہ انڈر ٹریکنگ دیتا ہوں کہ اٹھارہ مارچ کو عمران خان پیش ہو جائیں گے عدالت نے خاجہ حارس سے استفسار کیا کہ کیا اپنے موکل کی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے درخواست وزار کو عدالت میں پیش کرنا ہے دوران اسمات ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہمیں خاجہ حارس کی بات پر یقین ہے لیکن عمران خان اگر پھر بھی پیش نہ ہوئے تو کیا خاجہ حارس صاحب وقالت چھوڑ دیں گے تو انہوں نے خاجہ حارس صاحب نے کہا کہ جب نواز شریف اشتیاری ہوئے تھے اس دن سے میں نے نواز شریف کی وقالت بھی چھوڑ دی تھی ایڈوکیٹ راڈی جنرل نے اتراز اٹھایا کہ جی درخواست گزار کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کے بیان حرفی دیا گیا تھا مگر پیش نہیں ہوئے ٹرائل کورٹ کا آرڈر کسی حال عدلیہ میں چیلنج نہیں کیا گیا عدالت نے خاجہ حارس سے افتسار کیا کہ لاہور میں جو کچھ ہو رہے وہ ٹھیک ہے خاجہ حارس نے کہا جو ہو رہے وہ غلط ہے آمر فاروق نے کہا پولیس ایک ریاست ہے جس پر پتھراؤ اور پٹھراؤ اور پٹھرال بمپ پھینکے جا رہے ہیں پٹھرال بمپ کی خبر ہی جھوٹی ہے وہ تو جیو نے چلائی اور ایئر وائی نے بھی چلائی لیکن وہ جھوٹی خبر ہے دونوں جانب ہمارے بچے ہیں چاہے وہ پولیس والی ہوں یا سیاسی جماعت کے کارکن ہوں عدالت نے رمارک تھی برطانیہ میں کوئی پولیس والے وردی کی وردی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا حضور والا برطانیہ میں پولیس والے ایسے کارنامے بھی نہیں کرتے اڈیشنل ٹرانی جنرل نے کہا اگر دوزشتہ بین ہلفی پر عمل ہو جاتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ کونسی درخواست ہے یہ عمران خان کی درخواست ہے جو عمران خان نے دائر کی تھی ورند گرفتاری لاہور آئی کورٹ میں عمران خان اور فوا چودری کی درخواستی آپریشن رکوانے کی جب اس پر عدالت میں سمات شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو عدالت نے کہا کہ آہ اس کیس میں آہ چیف سیفٹی کو طلب کیا جاتا ہے آئی جی پنجاب کو طلب کیا جاتا ہے سی سی پیوں کو طلب کیا جاتا ہے اور جو آئی جی ڈی اے جی اسلام آباد آئے ہوئے ان کو طلب کیا جاتا ہے عمران خان کے وقیل نے کہا کہ میں عمران خان کا دفاع نہیں کر رہا لیکن جو زمان پارک میں کے باہر ہو رہا ہے وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے ایڈوکیٹ جنرل آہ آہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا معاملہ اسلام بات ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے یہ درخواست درخواست لاہور ہائی کورٹ میں قابل سمات نہیں ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے کہا جو بھی ہے اسلام بات پالیس کی طرف سے آپریشن ریڈ کر رہا تھا ہم اسے بلا لیتے ہیں عدالت نے چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور اسلام بات پالیس کی طرف سے نمائندے کو بلایا بعد میں سمات ہوئی تو یہ تمام لوگ عدالت میں پیش ہو گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس پر جب کاروائی شروع کی تو عدالت کو بتایا گیا کہ جی اسلام بات ہائی کورٹ میں بھی کیس پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ورنڈ گرفتاری اگر موطل ہو جاتے ہیں تو جب تک لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ معاملہ اسلام بات ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تب تک تو آپ نہیں اس پر کاروائی کر سکتے آئی جی نے کہا جو آپ حکم کریں گے ہم اس پر عمل درامت کریں گے تارک سلیم شیخ صاحب نے ان سے کہا کہ اگر ہم اسلام بات ہائی کورٹ کے فیصلے تک آپریشن روک دیں تو کوئی اتراز ہے آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ ہم عدالت کے حکم پر عمل درامت کے پابند ہیں لاہور ہائی کورٹ نے کل صبح دس بجے تک پولیس آپریشن اور رینجرز آپریشن روکنے کا حکم دے دیا اور عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق ہم دیکھیں گے کل دس بجے تک پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی ہم اس معاملے کو دیکھیں گے کہ آیا جو بھی کاروائی ہے کیا اس طرح کی جو کوئی چیز ہے وہ اسلام بات ہائی کورٹ کے فیصلے سے شروع کی پھر اسلام بات ہائی کورٹ کے فیصلے کو چھوڑ کے پھر عدالت نے کہا ہم کل دس بجے دوبارہ سماعت کریں گے اور کل دس بجے تک آپ نے آپریشن نہیں کرنا اور کوئی کاروائی نہیں کرنی اور اس طریقے سے عمران خان کی جو درخواست ہے اس پر پھر عدالت کی جانب سے جو ریلیو دیتے ہوئے آپریشن کو روک دیا ہے اب اسلام بات ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو سن رہے ہوں تو تب اسلام بات ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آجائے جو بھی تفصیلات ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیون ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات